اوام پیٹرولی مصنوعات پر ایک بار پھر ریلیف سے محروم آلوی مارکٹ میں پیٹرول سستہ پاکستان میں مہنگا کر دیا گیا بے رہم امپورٹڈ حکومت نے پیٹرول دو روپے سات پیسے مہنگا کر دیا نئی قیمت دو سو پیندس روپے اٹھانوے پیسے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے ننانوے پیسے لائٹ ڈیزل کے قیمت میں نو روپے اناسی پیسے فی لیٹر اضافہ مٹی کا تیل دس روپے بانوے پیسے سے بڑھ کر دو سو دس روپے بتیس پیسے فی لیٹر ہو گیا عوام نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا عوام کی کمر ٹوٹ گئی حکومت صرف طاقت کے بل پر فیصلے کر رہی ہے فواہ چاؤزری کی بول نیو سے گفتگو مزمل اسلم کہتے ہیں پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا انتہائی تکلیف دے مرحلہ ہے عوام کو پینتے سے چالیس روپے ریلیف ملنا چاہیے تھا حماد ازر کا ٹوئیٹ لکھا روس سے سستہ تیل خریدنے سے موجودہ حکومت انکاری ہے عوام کے لیے حکمرانوں کی طرف سے ریلیف صرف فوٹو شوٹ ہے یک نشد دو شد پیٹرول کے بعد بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ نیپرنی فیول ایڈجسمنٹ کے نام پر بجلی چار روپے چونتیس پیسے اضافے کے منظوری دے دی فیصلے سے بجلی سارفین پر انسٹھ ارب ستر کروڑ روپے کا اضافی بوچ پڑے گا نیپرہ حکام کا کہنا ہے کہ درخواست کے مقابلے اضافہ پیتس پیسے کم کیا گیا کے الیکٹرک نے بھی نیپرہ سے فرمائش کر دی سہماہی کے لیے چودہ روپے سے زائد فیول ایڈجسمنٹ مانگا فیصلہ سماعت کے بعد ہوگا آئی ایم ایف سے پاکستان کو ایک ارب سولہ کروڑ ڈالر کی قرض کی قصد موصول اسٹیٹ بینک حکام نے رقم ملنے کی دستیق کر دی آئی ایم ایف کی جانے سے سافیوں اور آٹھ میں قصد موصول ہوئی رقم سے زر مبادلہ کے زخائر بہتر ہوں گے مجھ پر دہشتگردی کم و قدمہ درش کیا گیا اگر دیوار سے لگایا گیا تو دوسرے آپشنز پر غور کریں گے امران خان نے خبردار کر دیا بول نیو سے خصوصی گفتگو میں کہا جتنا جلدی الیکشن کا اعلان کریں گے ملک کے لئے بہتر ہوگا نوجوان تیار ہیں بہت جلد کال دوں گا امران خان کا ورکرز کنونشن سے خطاب چاہتے ہیں ملک کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوں روس سے سستہ تیل لینے کا فیصلہ بھی ہم لیں گے امریکی غلاموں اور چوروں سے پاکستان کو ازاد کروائیں گے تحریک انصاف کی سرگودہ میں پاور شو کی تیاری تیاریہ مکمل امران خان جلسے سے پہلے سرگودہ کی ڈسٹرکٹ بار سے خطاب کریں گے پی ٹی آئی رینماو سے ملاقاتیں بھی تیعے ادھر بنی کالا میں اہم و اٹھٹ لگی ایسا الافزدگان کے لئے دوسری ٹیلی تھان کرنے پر خورد توہین عدالت کیس میں امران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش عدالت کا ساتھ روز میں تحریری جواب جمع کرانے کا حکم چیف جسٹس اتر منولا نے رماز دیے معاملے کی سنگینی کو سمجھیں سوچ سمجھ کر جواب لکھیں تحریری جواب سے ذاتی طور پر افسوس ہوا توقعوتی غلطی کا احساس کیا جائے گا امران خان کے ہر لفظ کی اہمیت ہے اٹورنی جرنل سے مقالمے میں کہا آپ بھی غداری اور دہشتگردی کے مقدمات بنا رہے ہیں اس پر نظر سانی کریں امران خان کی عدالت سے دہشتگردی کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست آئی جی ڈی آئی جی ایس ای چو اور مدعی مقدمہ مجسٹریٹ کو نوٹسز آٹھ ستمبر کو جواب طلب اور بول نیوز کے سینئر آنکر جمیل فاروقی کی زمانت منصور جیل سے رہا عدالت کا اخلاق کے مجھل کے جمع کرانے کا حکم پی ٹی آئی نے زمانت کو درست قرار دے دیا پواہ چودری نے کہا جمیل فاروقی کی گرفتاری کا مقفل خوف پیدا کرنا تھا لیکن کامیابی نہیں ہوئی شباز گل کی زمانت نہ ہونا بدخسمتی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے